تحریک انصاف کا اگلا پارٹی الیکشن بھی گیا صاف اور شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں خوف کیوں صرف 0.11 فیصد پر پارٹی عہدے کیوں بانٹ لیے تحریک انصاف کے لیے نئی مشکل کیا جعوید چہدری نے بڑا دعویٰ کر دیا سینئر تجزیہکار اور صحافی جعوید چہدری کے مطابق تحریک انصاف نے عام انتخابات سے پہلے جو انٹرا پارٹی الیکشن کرایا تھا اسی کی وجہ سے ان کا بلے کا نشان چھنا پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں نہ ہی سپریم کورٹ میں اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کو ثابت کر سکی لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے جیت کر بتایا کہ ہم بھی پارٹی ہیں اب دوبارہ پارٹی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا لیکن اکبر احضبابر نے اسے بھی چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے وہ ایک بار پھر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ بھی جائیں گے جن ووٹوں سے یہ فیصلہ ہوا کہ چیئرمن گوہر خان ہوں گے جن ووٹوں سے یہ فیصلہ ہوا کہ چیئرمن گوہر خان ہوں گے اور دیگر اہدے دیئے گئے 0.11 فیصد ووٹوں سے پوری پارٹی قیادت کا فیصلہ کر لیا گیا شاید ایک بار پھر پارٹی الیکشن کو کلدم قرار دے دیا جائے گا جاوے چودری نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے الیکشن کرانے ہی ہیں تو ایک بار صاف اور شفاف الیکشن کرا لیں کس بات کا خوف ہے ایک اچھا الیکشن کرا دیں کیوں بار بار ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی چیلنج کر دیتا ہے اور پھر آپ پر سوال یا نشان لگ جاتا ہے عجیب سی بات ہے ایک طرف الیکشن کمیشن پر الزام آئیت کرتے ہیں کہ آپ نے عام انتخابات صاف اور شفاف نہیں کرا لیکن اپنی پارٹی کا الیکشن صاف اور شفاف نہیں کرا سکتے یہ کوئی وضاحت نہیں موسیقی 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 موسیقی